بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے دردش حقیقہ مائگرین مائگرین جو ہے وہ ایک کومن پرابلم ہے بچوں میں بڑوں میں خصوصا خواتین میں یہ پرابلم جو ہے بہت زیادہ آج کل دیکھنے میں مل رہا ہے یہ اس کے بہت سارے عوارز ہیں ہائپرٹنشن اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو ہمارا خوراک ہے یہ بہت زیادہ اس کا مسئلہ ہے لو بلڈ پریشر بھی اس کا بہت مسئلہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے عوارز میں آتی ہیں لیکن اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے ہم طبی نکتہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے اور ہم اس کو کیسے ٹریٹ کریں وقتی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پین کلرز لے لیتے ہیں ان کے لانگ رن ان کے جو سٹرومنگ ہے اس میں درد رہنے لگتا ہے ان کے جو کنڈنیز ہیں اس میں درد رہنے لگتا ہے مائگرین جو ہے وہ اسی صورت میں وہیں پر ہی قائم رہتا ہے لیکن یہ ان کے لیے ایک بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کا علاج کیا کیا جائے کہ یہ مستقل طور پر حل ہو جائے تو سب سے پہلے ہم اس کی ریزن پر بات کرتے ہیں عموماً آپ کو فلو ہو گیا آپ کو نظر زکام ہو گیا آپ مارکٹ گئے آپ میڈیکل سٹور پر گئے یا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے یا گھر سے آپ نے کوئی انٹیوبائیٹک اٹھائی اور آپ نے لے لی وہ سارا کچھ ایس ایچ یہاں پر جم گیا آپ کے فارکزمپل آپ سجدے میں جا رہے ہیں آپ ہل رہے ہیں تھوڑا سا بھی آپ تھوڑا سا ہلتے ہیں اس طرح آپ بائک چلا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو کچھ ہلتا ہوئے سر محسوس ہوتا ہے آپ کا سر بہت سے بوجل ہو جاتا ہے تو آپ فیل کرتے ہیں کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں جب آپ ہل رہے ہیں تو واقعی کوئی چیز جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے آپ مزید میڈیسن لیتے ہیں اس کی آپ کو درد ہوتی ہے تو آپ مزید میڈیسن لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کے سٹور ہو جاتی ہیں فارکزمپل اور یہ آپ کے جم جاتی ہیں جیسے بلغم جو ہے اس کا اخراج نہیں ہوتا اور وہ جم جاتی ہے اگر انٹی بائیٹک یا اور میڈیسن لی جائے تو یہ مزید جم جاتا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ پہچیدہ مستہ بن جاتا ہے بعض لوگوں تو ایمرجنسی تک جانا پڑتا ہے تو طبی نکتہ نگاہ سے ہمیں اس کا علاج مقرج بلغم میڈیسن لے کے کرنا چاہیے نہ کہ اس کو ہمیں جمانا چاہیے اندر باہر بلکہ اس کا ایسی رتوبتوں کا اخراج کرنا چاہیے تو اس کے لیے سب سے ایک کارامت چیز جو ہے ہمارے طب میں وہ ہے اتریفل استخدوس وہ ایک مرکب ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ورنہ مایگرین کے لیے دردی شکیکہ کے لیے میرا مستعمل جو نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں آپ اگر اس کو استعمال کریں گے امید ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ مستہ ہمیشہ کے لیے حال ہو جائے گا چونکہ میں نے ریزن پر بات کی کہ جو ہمارے رتوبتیں جسم میں اور ہمارے دماغ میں یا مختلف جگہ پر جم جاتی ہیں جب تک ان کا اخراج نہیں ہوگا تو آپ اس مرد سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکیں گے آپ چھٹکارہ تب ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ان رتوبتوں کا اخراج ہو تو اللہ پاک کی بہت بڑی محمد ہے اس سخدوس کی صورت میں اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ اس مرد سے نجات پا جائیں گے تو پورا نسخہ اس طرح ہے کہ آپ نے اس سخدوس جو ہے اس کو ہنڈرڈ گرام لینا ہے سامد دنیا جو ہے اس کو ہنڈرڈ گرام لینا ہے کالی مرچ جو ہے اس کو ہنڈرڈ گرام لینا ہے یہ تین چیزیں جو ہے ان کو آپ نے پاورڈر کر لینا ہے اور اس کا آپ نے کہوہ بنا کے لینا ہے ایک ٹی سپون آپ ڈالیں گے اور ایک کپ یا ڈیٹ کپ پانی ڈالیں گے جب وہ ایک کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں اس میں شہد یا گوڑ ایڈ کر لیجئے مارننگ میں اس کو لیں ایوننگ میں لیں کانٹینوسی آپ کچھ عرصہ لیں گے تو آپ کا مائیگرین کا مسئلہ آپ کے درد شکیقہ کا مسئلہ عمر بھر کے لیے حل ہو جائے گا میں نے بہت سا لوگوں کو استعمال کروایا میں اگر کہوں کہ یہ صدیہ پرانا نسخہ ہے اور یہ ہمارے خاندانی چلا ہوا آ رہا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے ہی یہ نسخہ لیا اس وقت ہمدر جو ہے ایک مگریکس کے نام سے ٹیبلٹ بنا رہے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تقریباً ملتا جلتا اسی کا بھی نسخہ یہی ہے دردش کی کا لیے اس کو استعمال کریں اور دعوں میں یاد رکھیں میں ہوں تقریب سعید ورحمان حاشمی سرگودہ سے اگر آپ ہمارے سے کوئی کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو بائیوں میں ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ